اچھا جی اسلام علیکم آج کے لیکچر ہم کرتے ہیں شروع اپنا اپنا لیپٹاپ طرح کر لیجئے بند بند نہیں مطلب ذرا اس پوزیشن میں لے آئی ہے کہ تاکہ وہ آپ کا جو دماغ ہے وہ میری طرف ہو ٹھیک ہے سو میں ایک نیا فلٹر کا پروجیکٹ کریٹ کرتا ہوں اس کے نام میں کر دیتا ہوں جی کل بل کلکولیٹر آج میں آپ لوگوں کو پہلی اپتدائی ریال ٹائم پہ کے جو اپلیکیشن ہے ریال ٹائم اپلیکیشن چھوٹی چھوٹی اپس آج سے ہم چھوٹی چھوٹی اپس بلانا شروع کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو کچھ سیکھیں گے اس اپ سے ہی سیکھتے جائیں گے نئی چیزیں اتنی بھی سیکھیں گے پہلے ایک اپ بنائیں گے اس پہ اتنا کچھ ہم سیکھ سیکھ سیکھیں گے اور پھر ہم دوسری اپ بنائیں گے اس میں کچھ نئی چیزیں سیکھ لیں گے پھر تیسری اپ بنائیں گے اس میں کچھ نئی چیزیں سیکھ جائیں گے پھر چوتھی اپ بنائیں گے اس میں کچھ نئی چیزیں سیکھ جائیں گے پھر پانچویں اپ بنائیں گے اس میں کچھ نئی چیزیں سیکھ جائیں گے آج ہم ایک کلکولیٹر کی اپ بنانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے کہ کونسی اپ کلکولیٹر کلکولیٹر کس ٹائپ ہوگا وہ بل کا بل کلکولیٹر ہوگا مطلب یہ جس طرح سے آپ لوگوں کا آپ لوگ کہیں کھانا کھانے جاتے ہو تو پانچ لوگ کھانا کھانے جا رہے ہو تو پانچ لوگ کا آپس میں بل ڈوائیڈ کرنا ہے تو تھوڑا سا اس میں اوب بیکن کا لوجک بھی آجا گی اور اوب کیس طرح سے اس میں انوال کرتے ہیں فلٹر کے اندر یو آئی کے ساتھ بیک انڈ پر وہ سیکھ جائیں گے ساتھ میں ٹپ کلکولیٹر سیکھیں گے کہ ٹپ جو ہے اگر فارک جیمپل کوئی دس دار بل بنا ہے تو اگر ون پرسنٹ یا ٹو پرسنٹ ٹپ دینی ہے تو وہ ٹپ بھی ساروں پر ڈوائیڈ ہو کے ہم نے ٹوٹل نکال کے دینی کہ یہ ہمارے پاس ٹوٹل بل بنے گا پر ہیڈ اتنا بل بنے گا اس میں ہم لوگ بہت کوئی سیکھیں گے سلائیڈر بنانا سیکھیں گے اس میں ہم لوگ پلس مائنس مطلب کی انکریمنٹ ڈکریمنٹ کے بارے میں سیکھیں گے ٹوٹل بل کتنا انٹر کرنا ہے وہ سیکھیں گے ٹیکسٹ فارم فیلڈ سیکھیں گے جس میں ہم ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو ڈیٹا آگے لے کے جانا اور سارا کام سیکھیں گے وہاں سے سو اپلیکیشن کو میں اگر اس اتنی اپلیکیشن کو میں چلا کے دکھاؤں تو یہ آپ کے پاس بیسیک اپلیکیشن ہے اور اس کے اندر ہم نے لاسٹ ٹیم فولڈر سٹرکچر کے اوپر بات کر لی تھی ایسی نا میں ایک بار پھر سے لاسٹ ٹیم لیکچر ریکارڈ نہیں کیا تھا تو میں جلدی سے اوورویو دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے پاس لیکچر ریکارڈ کی صرف میں بھی آ جائے .dev.pool جو کے نام سے جو ہمارے پاس ملے گا یہ بھلا فولڈر اس فولڈر کو آپ نے نہیں چھیڑنا یہ وی ایس کوڈ اپنا فولڈر بناتا ہے آئی ڈی آئی اس کو بھی نہیں چھوڑنا اس فولڈر کو بھی اس کے بعد انڈروائیڈ کا جو فولڈر ہے یہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فلٹر کی جو ایپس ہیں وہ تین ٹائپس پہ تین چار جگہوں پہ کٹھی چل رہی ہوتی ہیں انڈروائیڈ پہ آئی فون پہ اور ویپ پہ اور ڈکسٹو پہ بھی چل رہی ہوتی ہیں جتنا بھی کوڈ ہم ڈارٹ فائل میں کریں گے ڈارٹ کے اندر کام کر رہے ہوں گے وہ سارا کہاں پہ آ جائے گا اگر جب ہم انڈروائیڈ میں کمپائل کریں گے تو وہ انڈروائیڈ اپنے حساب سے کمپائل کر کے اس فولڈر میں چیزیں بن رہی ہوں گی بیلڈ کا فولڈر ہے جتنی چیزیں ہم جب اپلیکیشن کو رن کرتے ہیں تو یہ بیلڈ کر کے آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے جتنی نیسیسری چیزیں ہیں فرق جنہ اپنے پر نیٹ سے کچھ چیز اٹھائی ہے تو وہ یہاں پہ پہلے بیلڈ ہوگی اور اس کے بعد آگے جائے گی اس کے بعد آئی ایوز کا فولڈر ہے سیم یہی کام ہے ڈارٹ میں کام کر رہے ہیں لیکن آئی ایوز اپنے بیکڈ میں کچھ فائلیں بنا رہا ہے جب اگر ہم آئی ایوز کے اوپر یہ کوڈ چلائیں گے سب سے ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ 98% جس پہ ہم کام کریں گے وہ کس پہ کام کریں گے 99% بلکہ لیب کے اندر ادھر سن لو بیٹا یہ میں نے کہا تھا کہ لیپ ٹوپ اپنا تھوڑا سا اس کو نیچے کر دو لیپ کے اندر ہی ہم کام کر رہے ہیں اور لیپ کے اندر main.dat کی ایک فائل ہے اس کے اندر مطلب لیپ کے فولڈر کے اندر ہی ہم سارا کام کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے ٹیسٹ کا ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے فیوچر میں جب آپ کو پانچ چھ سال کے ایکسپیرینس ڈیویلپر ہو جاؤ گے تب آپ کو ٹیسٹ.dat کے بارے میں سمجھ جائے گی ابھی آپ لوگ میں چھوٹے چھوٹے ویجٹ کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ ویجٹ کیا کام کر رہا ہے کیا اس کے ٹھیک ہے کیا نہیں ہے کیا یہ صحیح جگہ پلیس ہے کیا یہ اپنے ریزلٹ صحیح دے رہا ہے کہ یہ ٹیسٹنگ وائز چیزیں آتی ہیں تو یونٹ ٹیسٹنگ، انٹیگریشن ٹیسٹنگ اور سسٹم ایزا ہول ٹیسٹنگ بہت چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے سوفٹر قوالٹی ایشورنس، سوفٹر ٹیسٹنگ کا صرف کے سوفٹر ویریفکیشن اینڈ ویلیڈیشن کا تو اس کے بارے میں ابھی آپ پریشان مت ہو نہ ہی ہمیں ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے یہ بہت ہی سینئر ڈیویلپرز کی کام ہوتا ہے ویب، آپ کو بتا ہے ویب کا پروجیکٹ چلنا ہے تو اس میں کام ہونا ہے ایک get ignore کی فائل اس کو آپ نے نہیں چھڑنا فیچر میں آپ کو بتاؤں گا آپ آج سے کچھ ایک مہینے کے بعد ابھی آپ کو کچھ ہی یہ نہیں بتاؤں گا اس کو بھی نہیں چھڑنا اس کو بھی نہیں چھڑنا اس کو بھی نہیں چھڑنا پرپسپیک.jml کی فائل اس کے اندر ہم کام کریں گے جب ہم کام کریں گے تب آپ کو ڈیٹیل سے بات دوں گا ٹھیک ہے ابھی باس آپ سنیئے ہم نے کس پہ کام کرنا ہے جی لپ کے اندر مین.ڈارٹ کے اندر ہم نے کام کرنا ہے اپلیکشن کا بیسک ورجن آپ کے پاس یہ آپ کے پاس آتا ہے اور ہم سارا کچھ ہٹا کے اچھا ازان آلے اچھا جی بیٹا کرتے ہیں شروع ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ میرے کرنا ہے جب میں آپ کو بتاؤں گا تب ابھی نہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ میرے پاس ایک پوری ایپ دکھ رہی ہے اس میں بہت سارا کوڈ یہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے تو میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے سارے کوڈ کو میں آخری بار میں اس کوڈ کو ختم کر رہا ہوں اس کے بعد میں کوڈ کو ختم نہیں کروں گا میں کچھ کوڈ لکھا رہنا دوں گا اور وہاں سے کوڈ آگے شروع کیا کروں گا ٹھیک ہے سب سے پہلے وائیڈ مین میرے ساتھ ساتھ اگر پڑھتے جائیں گے زیادہ اچھا رہے گا وائیڈ مین کے بعد کیا آنا ہے رن ایپ ٹھیک ہے اب رن ایپ کے اندر کیا کام کر رہا ہے ہم نے یہاں پہ ایک کلاس بنانی ہے کونسی کلاس مین کلاس کچھ بھی لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے مائی ایپ لکھا مائی ایپ کی کلاس بنائی اور اس کلاس پہ کیا کر دیا یہاں پہ جا کے انٹیگریٹ کر دیا مائی ایپ ٹھیک ہے یہی ہوا نا اب یہ ابھی کہتا ہے جی کہ مائی ایپ آپ نے لگا دیا لیکن مائی ایپ کیناٹ بی ایسائن ٹو پیرامیٹر ٹائپ ویجٹ اس میں چاہیے ویجٹ سو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہاں پہ اس کو کیا کرنا ہے اکسٹینڈز کرنا ہے کس سے سٹیٹلیس ویجٹ سے سٹیٹلیس ویجٹ سے اچھا ایک اور کام کرنے جا رہا ہوں آج میں آپ کو بہت امپورنٹ بات بتانے جا رہا ہوں ذرا کان اور اپنے چہرہ اور اپنی آنکھیں سنبھال کے بعد سنیے گا کیا کرنا ہے میں نے یہاں پہ میں نے یہاں پہ ایک چھوڑا سا کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا بنانا ہے سٹیٹلیس ویجٹ بنانا ہے ذرا دیکھیں گے ایک شورٹ کٹ دیکھیں گے شورٹ کٹ دیکھیں گے آپ کے پاس اکسٹینشنز کچھ ڈاؤنلوڈ ہوں گی آپ کے پاس اکسٹینشنز کچھ ہوں گی فلٹر کے نام سے آپ نے اکسٹینشن ڈاؤنلوڈ کی ہوگی یہ فلٹر کے نام سے ایک اور اکسٹینشن جب وقت ملے تو لازمی کیجئے گا وہ ہے فلٹر آئی این ٹی ایل چھیک ہے فلٹر انٹیلیسنز فلٹر انٹیلیسنز یہ بہت ہی پاورفل چیز ہے یہ آپ کو بولر پلیٹ کوڈ لکھ کے دے دے گی جتنی بھی ضروری اور کام کی چیزیں ہوں گی اس کا آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں اکسٹینشن میں جا کے یہ کیا کیا کام کرتا ہے سو مجھے سارا کچھ پتا ہے لیکن آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ فلٹر انٹیلیسنز کے تھو شاید یہ ویسے بھی پاسیبل ہو جائے لیکن میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا شارٹ کٹ کمانڈ لکھوں گا میں چھوٹی سی لکھوں گا س ٹی ایل کیا لکھا ہے میں نے س ٹی یہ دیکھو یہ ایک باکس بنا رہا ہے یہ باکس کیا کر رہا ہے فلٹر سٹیٹلیس ویجٹ اور یہ پوری کے پوری انسٹرٹ سٹیٹلیس ویجٹ اور یہ پوری کے پوری کلاس ہمیں بنا کے دے دے گا سو میں کیا کروں گا س ٹی ایل انٹر دبایا یہ پوری کے پوری اس نے کلاس بنا کے دے دی ٹھیک ہے اب یہاں پہ کرسر دو جگہوں پہ ہے لکھ رہا ہے دو جگہوں پہ کرسر بلنک کر رہا ہے یہاں پہ میں کوئی بھی ایپ کا نام دے دوں فاکس جن پر میں کہتا ہوں جی مائی ایپ ٹھیک ہے کلاس میں شاہ کیپسل سٹارٹ ہوگی اور کیمل کیس میں ہوگی مائی ایپ اب یہ دیکھو یہ پورا اس نے کوئڈ مجھے بنا کے دے دیا ہے ایسی نا اب ایپ کی جگہ پہ میں کیا کر دوں گا مائی ایپ ٹھیک ہے جی مائی ایپ یہ مائی ایپ ساری مائی ایپ کے بعد یہ مجھے لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اب اتنا سا اگر میں کوئڈ کو چلاوں گا تو بلیک سکرین آپ کے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے ایس ٹی ایل نے یہ سارا بولر پولیٹ کورڈ آپ کو لکھ کے دے دیا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے بس اپنا نام دینا ہے بس اچھا جی کنٹینر کے جگہ پہ سب سے پہلے کونسی ایپ بننی ہے میری باس مائی ایپ مائی ایپ میں نے یہ دے دی جی مائی ایپ کے بعد میں یہاں پہ اگر دیتا ہوں جی ہوم دیتا ہوں ہوم کو میں نے کیا کر دیا جی سکیفرڈ کر دیا اتنا کورڈ میں چلاتا ہوں وائٹ کلر کی سکرین آگے ابھی اپلیکیشن کو میں اگر یہاں پہ لے کے جاتا ہوں تو آپ کو ایک چیز دیکھ رہو گی یہ دیکھیں ذرا یہ بہت کچھ پہلے بھی اوپن ہے میں اس کو ذرا ایک بار جلدی کے لئے ختم کرتا ہوں دیکھو ہر ایک کا نام ہے اس اپلیکیشن کا نام ہی نہیں دیا وہ اس نے ہے نا سو ابھی میں کیا کرتا ہوں میں مٹیئرل ایپ کے اندر ایک منشن کرتا ہوں کیا ٹائٹل ٹھیک ہے ٹائٹل ٹائٹل میں ایسے لکھوں گا ایسے کیوں لکھ رہا ہوں میں ٹیکس نہیں دے رہا کیونکہ یہ سکرین پہ شو نہیں ہونا ٹائٹل میں کرتا ہوں کیا جی بل کیلکولیٹر سیو کرتا ہوں اب اگر آپ کو دکھاتا ہوں یہ اپلیکیشن کا نام ہے یہ اپلیکیشن کا نام دے دیا اب میں یہاں پہ جاتا ہوں اب آپ کو بل کلکولیٹر یہ دکھ رہا ہے اس کے مطلب اپلیکیشن کا نام آپ نے مٹیئر لیپ جب بھی بنانی ہے تو ساتھ میں ایک ٹائٹل بھی دے دینا ہے اور ایک بات یاد رکھے گا کہ مٹیئر لیپ صرف ایک بار بنانا ہے چاہے سو کلاسز بنا رہے ہیں سو سکرینیں بنا رہے ہیں مٹیئر لیپ کتنے ہوگی ایک ہی ہوگی ٹھیک ہے اور اب ہم جاتے ہیں جی یہاں پہ اور سکیفلڈ ہم نے ابھی کیا دے دیا ہے ہوم کو کہہ دے دیا ہے سکیفلڈ دے دیا اب میں کیا کرنے جا رہا ہوں جی میں اور اس سکرین کے اوپر اور کچھ نہیں لکھ رہا ٹھیک ہے اس سکرین کے اوپر کچھ نہیں لکھ رہا لیپ کے اندر اگر آپ کو سمجھنا ہے تو پوچھ سکتے ہو میرے سے لیپ کے اوپر رائٹ کلک کرتا ہوں لیپ کے اوپر رائٹ کلک کرتا ہوں اور یہ کیا لکھا ہوا ہے نیو فائل نیو فائل پہ کلک کیا اور یہاں پہ پہلی سکرین کا نام دوں گا میں فارگ سیمپل میں کرتا ہوں جی ہوم پیج پہلی سکرین ہوم سکرین جا ہوم پیج ہوم سکرین بھی لکھ سکتے ہیں ہوم سکرین ڈاٹ ڈاٹ یہ ڈاٹ نے بنا نہیں ہے یہ میں نے بنا دی جی ٹھیک ہے اب میں نے علیہ دا سے بنا کر رکھ دیا یہاں پہ کہہ لکھوں گا س ٹی ایل سٹیٹلیس ویجٹ بنایا انٹر دبایا یہاں پہ کہہ کر دوں گا ہوم سکرین ٹھیک ہے جی اب یہ ہوم سکرین لکھ دیا ہے ابھی تک آپ اگر دیکھو کہ اوپر ہمارے پاس کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے پہلی لائن کیا ہے ہوم پیج کی ہے اچھا اب مجھے کیا کرنا ہے یہاں پہ کنٹینر کو کنٹرول ڈاٹ دبانا ہے کیا دبانا ہے کنٹرول ڈاٹ اگر کنٹرول ڈاٹ نہ بھی دباؤ تو یہ کیا لکھا ہوئے بلب آپ لوگوں کا ساتھی آپ کا دوست اس پہ کلک کریں گے یہ پھر وہی چیز آگئی مٹیرل ڈاٹ ڈاٹ اگر کنٹرول ڈاٹ دبانا دیں گے تو بھی وہ کہہ دے گا بھائی وہی آپشنز دے رہا ہے تو آپ کی مرضی ہے مٹیرل ڈاٹ ڈاٹ پہ کلک کیا اس نے ایرر کر دیا ریزول اب پہلے نمبر پہ اس نے خود امپورٹ بھی کر لیا سو فلٹر انٹیلیسنس کرنے کا کتنا فائدہ ہوا اتنا انٹیلیجنٹ ہے وہ والی ڈیپینڈنسی وہ جو اکسٹینشن ہے وہ بہت سر چیزیں خود ہینڈل کر رہا ہے ٹھیک ہے اچھ کیا چیز ہاں ادھر بھی جب ہم نے رامنے اپ لکھا تھا تو ادھر بھی خود ہی ڈل گئی تھی جی کیوں اگر ہم نے مٹیرل کی فنکشنالٹی کو استعمال کرنا ہے کسی بھی کلاس میں جیسے ہم ہیش انکلوڈ لکھتے تھے اب ہیش انکلوڈ آئیو سٹیم جہاں پہ بھی ہم لوگوں نے انپوٹ لینا ہے تو وہاں پہ تو ہمیں وہ لیبری کال کروانے پڑے گی ہے نا ہم لوگ تو سی پلس پس میں صرف ایک ہی کلاس میں کام کرتے تھے ایک ہی جگہ پہ اب یہاں پہ ملٹیپل جگہوں پہ کام کرنا ہے تو جہاں جہاں ہم نے کال کرنا ہے اب دیکھو یہ جو کنٹینر ہے یہ ایکٹری میں مٹیریل کی ایک ویژٹ ہے تو اس لیے ہمیں مٹیریل کال کریں گے اب جو ہی اس کو ہم ہٹا دیں گے یہ ہمیں دے دے گا ایرر یہ سٹیٹ لیس ویژٹ بھی مٹیریل سے آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے ہمیں یہ لائن ڈالنی پڑے گی اب کیا کروں گا میں یہ جو ہوم پیج ہمارا کیا بنا دیا ہم نے یہاں پہ یہ بنا دیا ہے ہوم پیج ہے نا میں کیا کرتا ہوں سکیفلڈ کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں یہاں پہ کیا دیتا ہوں اس کلاس کا نام کیا کر رہا ہوں کس کلاس کا نام یہ والا یہ جو ہوم سکرین میں نے دیا ہوا ہے سو یہاں پہ ہوم کو کہہ دیتا ہوں گا ہوم سکرین آ رہا ہے انٹر دبادو جی سیو کرو جی بلیک سکرین آگئی کیوں کیونکہ یہ بائی ڈیفالٹ شروع کنٹینر سے کر رہا ہے تو کنٹینر تو ہم یہاں سے ہٹا دیں گے تو یہاں کیا لکھ دیں گے پھر سے سکیفولٹ تاکہ زندگی میں رنگ آ جائے پھر وائٹ آگئے گے اب جو بھی کام کریں گے یہاں پہ کریں گے اس کے بعد کیونکہ ہماری ہوم سکرین جی ہے اس کے بعد کہیں اور جائیں گے تو اس کے علیہ دا سے کلاس بنائیں گے کہ یہاں سے یہاں پہ جاؤ اس کے لئے نہیں کلاس پھر یہاں سے یہاں پہ جاؤ تو پھر نہیں کلاس بس یہ کلاسیز ہمیں ڈیفرنٹ بنانی ہے ہر پیج کی علیہ دا تاکہ میں پتا ہو کہ اس پیج کا یہ کام یہاں پڑا ہوا ہے in fact ہم سارا کام یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں دیکھو ذرا یہ کلاس ہے نا یہ بھی کلاس ہے نا اگر آپ کو دکھاؤں میں یہ بھی تو ایک کلاس ہے یہاں پہ ایک اور نئی کلاس بنا دو بھئی س ٹی ایل یہاں پہ لکھو اور یہاں پہ مائی کلاس کچھ بھی لکھ دو مائی لکھ دو اب ہوم کو کیا سائن کر دو یہاں پہ مائی سائن کر دو بات تو وہی ہے کیونکہ کلاس کے باہر جتنی مرضی کلاسیز بنا لو آپ وہ کلاس ختم تو چاہے آپ پوری کے پوری پندرہ لاکھ لائنیں آپ کی پوری کے پوری فیس بک ایک ہی لائن ایک ہی وینڈو میں بنا لو لیکن کیونکہ اس طرح سے پھر کوڈ کو فائنڈ کرنا ایرر فائنڈ کرنا وہ بہت مشکل ہو جائے گا تو اس لئے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ الہدہ سے اس کو بنا گے رکھو سو میں نے کنٹرول زی کر دیا اور سارا کام میں نے ہوم سکرین پہ ڈال دیا ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتاؤ یہ کام اتنا کام کتنی دیر میں کر لوگے پانچ منٹ بہت ہیں جلدی سے لو اور نئی ایپ بناو اور اتنا کام مجھے کر کے دکھاؤ اچھا یہ بیٹا کرتے ہیں شروع ابھی میں نے یہ جو ہمارا یہ کانسٹ کا روڑا ہے یہ بڑا عجیب سا کوڑ کو بڑا فارق سا کر دیتا ہے یہ جو کانسٹ کانسٹ یہ جو عجیب عجیب سے وارننگز آ رہی ہوتی ہیں یہ وارننگز کو ابھی ہم جو ہے وہ کرتے ہیں ٹھیک اور اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جائیں گے انیلیسیز اپشن ڈاٹ یعمل کی فائل میں ٹھیک ہے انیلیسیز اپشن ڈاٹ یعمل کی فائل میں یہاں پہ آپ کے پاس یہ پوری ایک فائل دکھ رہی ہوگی اور اس فائل کے اندر یہ لنٹر پڑا ہے اور یہ پڑا ہوئے رولز یہاں رولز کے اندر نا ہم لکھ دیں گے پریف کانسٹ کیا نام آرہا تھا ایرر کیا آرہا تھا ہاں پریفر ہم یہاں پہ لکھ دیں گے پریفر لکھ دیں گے جی کانسٹ سوری کانسٹ لکھ دیں گے جی کانسٹرک ٹر کالن ٹرو جو ہی سیو کیا اس کو سو ایرر غائب ہو گیا جی انیلسیز اپشن ڈاٹ یعمل نہیں آرہا آپ لوگ کا نہیں آرہا اوکے آپ لوگ نا ابھی نہیں ابھی اس کی وہ ایس ڈی کے انسٹال ہو رہی اس کے بعد بتاتا ہوں میں نے یہ کیسے لے گیا نا آپ نے ٹھیک ہے آپ لوگا نہیں نا آرہا ٹھیک ہے تو پھر آپ کر لیں آپ کا انیلسیز آپشن ڈاٹ یعمل بھی آرہا ہوگا آپ کا فلٹر کا پرانا ورزن چل رہا ہے اپ گریڈ نہیں کیا ہو آپ نے نا اس لیے وہ اس لیے وہ ہم کر لیتے ہیں بات میں ٹھیک ہے نہیں آرہا چنگی کیا اللہ بات میں ٹھیک ہے بات میں ٹھیک ہے کنٹینر کی ویٹھ میں نے مینشن کر دیجی ٹو ہنڈرڈ کنٹینر کی ہائٹ میں نے مینشن کر دیجی فار اگزمپل ٹھیک ہے کنٹینر کا میں نے کلر بھی مینشن کر دیجی ہے کلر کرتے ہیں جی کلرز ڈاٹ کیا کرتے ہیں جی ریڈ کر دیتے ہیں سیو کیا تو کنٹینر آپ کے پاس یہ آگیا جی ہے نا ابھی کام کرتے ہیں جی کیا کچھ اور کام میں نے کرنے ذرا دھیان سے دیکھے گا سب سے پہلے اس کنٹینر کنٹینر یہ جہاں پہ آ رہا ہے جہاں پہ بتائے ہیں تو اس کو نیچے لانے کے لیے سب سے پہلے اس کنٹینر کو ایک تو یہ کام کرتے ہیں کہ اس کنٹینر کو کنٹرول ڈاٹ دبا کے نا ریپ ویڈ پیڈنگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پیڈنگ کریں گے تو نیچے تھوڑا سا نیچے آ جگا لیکن ہمیں اور نیچے لے کے آنا ہے تو ہم کر دیتے ہیں یہاں پہ ایٹین ٹھیک ہے ایٹین کر دیتے ہیں یہ اور نیچے آ گیا اس کو ہم ٹوانٹی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹوانٹی فائیو کر دیتے ہیں اب بعد داتوں کو میں نے اس کو کس طرح سے اور بہتر کرنا ہے لیکن ابھی بس سمجھانے کے لئے آپ کو سمجھ لگ گی نا یہ میں نے کر دیا اس کی ویڈ کتنی کی بھی میں نے کیوں نہ اس کو ڈبل ڈاٹ انفینٹی کیا خام کرتا ہے ڈبل ڈاٹ انفینٹی جتنی سکرین تھی اتنی اس جگہ لے لی دیکھو باقی اس نے چاروں سائٹوں سے پیڈنگ بھی ایڈ کر دی اور یہ کام ہو گئی اس کی ہائٹ میں دو سو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا آپ نے یہاں پہ ریڈ لکھا ہو گا ہے میں چاہتا ہوں کہ ریڈ تھوڑا سا کیا ہو جائے تھوڑا سا کم ہو جائے ریڈ کے اندر یہاں پہ میں کہتا ہوں فر ایک جمپل مطلب ایک انڈیکس کے لسٹ کے اندر میں نے یہ کر دیا اس سے کیا آگیا جی دو سو اس کی جو ویلیو ہے وہ دو سو تک کم ہو گئی تین سو کروں گا تو یہ ہو جائے گی چار سو کروں گا تو یہ اگر ہزار پورا کروں گا تو یہ مقامل ہو جائے گا ٹھیک ہے مطلب یہ فولی بلا رہا ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا ایک اور option ریڈ ڈاٹ ویڈ اپیسٹی آ رہا ہے ڈاٹ دبا کے ویڈ اپیسٹی کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وہ اس کو اپیک ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ کرتے گا زیرو پوائنٹ میں فائب کر دیتا ہوں وہ دیکھو وہ سیم وہی ویلیو آگی ٹھیک ہے سو میں کر دیتا ہوں ڈیپ پر کھل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ میرے پاس دیکھا آگیا جی اب آگے چلتے ہیں سو میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا راؤنڈڈ بھی ہو جائے ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ جو ان کے نا باکس یہ باکس بنا ہو گیا اس کو تھوڑا سا curve shape کرنا ہے ٹھیک ہے سو اگر اس کے اندر میں ایک دے دوں کیا sorry اب اس container کا جو یہ جتنا بھی کام کرنا ہے کنٹینر کا میں یہاں پہ کومہ لگا دوں گا تو نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ لکھوں گا میں کیا ایک پراپٹی کال کروں گا کونسی decoration کی اس کو decorate کرنا ہے ہم نے سو decoration ہمارے پاس کیونکہ یہ باکس ہے تو ہم اس کا ویجٹ کال کروا لیں گے کونسا box decoration ٹھیک ہے box decoration کال کروا ہے ابھی تک یہ error آ گیا کیوں کیا رہا رہا دیکھو position 15 پہ 15 number position یہ کہیں شوکر آ رہا ہوگا color equal to null اور decoration equal to null اسے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جب آپ نے decoration کر رہے ہو تو color بھی تو decoration ہی ہے تو color کو کیا کرو ctrl x کر دو del کر کے یہاں paste کرو تاکہ decoration کے اندر decoration ہونی چاہیے نا اوپر decoration نہیں ہونی چاہیے اب اس کی ذاگی سمجھ اب decoration کے اندر آپ جو بھی لگانا چاہو بھائی معاول کر دے گا shape لگانا چاہو shape اے کیا ہو گیا shape shape میں نے کیا کرنی ہے جی circle circle ایک منٹ اے کیا shape ہم کر دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں جی circle اوہ تار کیا کہتا یہ ایک منٹ shape ہم کر دیتے ہیں جی shape سر کو مجھے نہیں لگتا کہ یہ یہ where پڑا ہے سر circle circle avatar the argument type circle avatar cannot be assigned to parameter type box shape یہاں پہ ہم نہیں assign کر سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے جی ہم اس کا کیا کر دیں گے جی border کا radius دے جاتے ہیں radius کا پتہ کیا تا کہ وہ radius کی ریفنیشن کیا ہے بتا مجھے center point سے آج تک so border radius کی property call کرتے ہیں border radius dot یہاں آ رہا ہے all circular horizontal lerp only end میں اگر کرتا ہوں circular ٹھیک ہے اور اس پہ میں کرتا ہوں for example کتنا 30 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اگر میں اس کو 60 کرتا ہوں تو یہ اور ہو جائے گا 160 کرتا ہوں تو کیا ہوگا یہ اور ٹھیک ہے جی تو سائیڈوں سے کیسا ہو گیا یہ so میرا خیال 30 is اگر کسی ایک کو کرنا ساری سائیڈوں کو نہیں کرنا تو کیا کریں گے border radius dot only کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ کاما لگاتے ہیں نیچے آتے ہیں only کیا کام کرتے ہیں یہاں پہ top left top left کو ہم کیا کر دیتے ہیں جی radius dot circular صرف top left کا area اس کے radius کو ہی کیا کرنا ہے circle کرنا ہے تو ہم کر دیتے ہیں top left کو صرف کیا کر دو circle کر دو وہ دیکھئے گا top left کیا ہو گیا جی circle ہو گیا جی اگر ہم bottom bottom left کریں تو bottom left کو کیا کر سکتے ہیں radius dot circular 30 کر دیتے ہیں جی اس کو بھی میں کمہ لگات ہوں یہاں میں چلو ہو گیا جی bottom left circle ہو گیا اگر یہاں پہ کر دیں جی bottom right کر دیتے ہیں تو دیکھیں کہ bottom right circle ہو گیا ہو گیا نا مال بنا گے نہیں مال ہے نا اچھا ایک کام اور بھی کرتے ہیں یہاں پہ bottom bottom border radius تم نے جتنے مرضی لگا لو جی آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے ہمیں border یہاں پہ ایک اور property کون سی ہے border کی border dot border یہ ہم نے کیا کر دیا border کو border widget دے دیا اب اس کے اندر کیا کام کریں گے اس کے اندر ہم دے دیں گے ایک کیا ہو گیا اس کو just give me a minute border کو ہم دیتے ہیں جی border border dot all ٹھیک ہے border dot all کی widget کو call کیا اور اس کے اندر ہم نے دے دیا کیا color colors dot for example کرتے ہیں جی black اور نظر آرہ جی سائیڈوں پہ کیا ہو گیا جی border اس کی width بڑھا نہیں ہے تو width میں کرتا ہوں جی 10 ایکنی designing ہو رہی کی نہیں ہو رہی ٹھیک ہے جس طرح کے مرضی آپ shape بنالو جو مرضی آپ نے محول کرنا ہے آپ اس کے اندر کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب اس کے درمیان میں ایک کیا لکھنا ہے میں نے text کیسے لکھیں گے یہ decoration بن گیا یہ container ہمارے پاس پڑھا ہو ہے تو border کے باہر اس decoration کے باہر آکے ہر widget ایک child لے سکتا ہے ایک widget لے سکتا ہے as a child تو ہم کیا کر دیں کہ یہاں پہ child child کیا کر دیں ہم لوگ text 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 میں کر دوں کہ total bill per person وہ total bill per person وہاں پہ آگیا اس کو تھوڑا سا کیا کریں style دیتے ہے style ہم نے already کیا ہو ہے text style دیتے اور اس کا font size بڑھا دیتے جی میں twenty five کو دیتے ہوں total bill per person آگیا اس کو bold کرنا چاہیں تو اس کے اندر ہی comma font weight font weight dot bolt comma لگائیں تک نیچے آگیا ٹھیک ہے جی اب اس کو center میں لگا نا کیسے کریں گے yes اس کو یہاں سے control dot دوا کے wrap center آرہا center کر دیں گے اس کو center تو آگیا جی لیکن اب ہم نے اس کو درمیان میں بلکل center میں کرنا ہے تو ٹھیک ٹھیک کو یہاں پہ ایک property call کریں گے کون سی ٹھیک آلائن یہ ٹھیک سٹائل کے باہر ہے ٹھیک آلائن dot justify کرنا ہے جو بھی کرنا ہے جی کیا اتنا کام آپ کر سکتے میرے سامنے جلدی سے کر کر دکھاؤ آپ لوگوں کو میری brackets میں کچھ آپ لوگوں سے فرق نظر آ رہا ہو یہ yellow color bracket دیکھو بیٹا یہ bracket آپ دکھ رہے ہو گی اور اچھا تو اس ان جو brackets کے colors کا جو راز ہے وہ آج آپ لوگوں کے سامنے share کر دیتا ہوں یہ ایسا راز ہے جو کہ شاید کسی کو یہ منو مٹی تلے دفن تھا اور آج میں اس راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں میں آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے bracket آپ نے لکھنا یہاں پہ extension bracket pair colorizer two یہ bracket pair colorizer two کے نام سے آ رہا ہوگا اس کو آپ install کر لینا میرا بھی uninstall ہے مطلب میں install کروں گا تو آپ install کر لیجئے گا اس کو یہ install کریں گے تو یہ ششکہ پیدا کر دے گا آپ دیکھ رہے ہو یہ bracket یہاں سے یہاں تک ہے تو proper line لگا گے اور ایک اور کر لیجئے گا اس کا نام ہوگا error lens یہ کون سا ہے error lens اس کا کیا کام ہے جی یہ اس line پہ آپ error دے جائے گا ابھی آپ کو ہاں جیسے کہ یہاں پہ میں یہ اٹھاتا ہوں نا یہ دیکھو فورا اس line پہ error آج اگر next line پہ جو بھی error آرہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں بہت ہی کام کی تھی آپ یہاں سے setting میں جا کے آپ کے پاس یہاں پہ color theme آرہ ہوں گے you can enjoy so many color themes here ٹھیک اور اگر آپ کوئی بھی پسند نہ آرہا ہو تو اب extension میں جائیے گا یہاں پہ آپ لکھ لیجئے کہ جی کوئی بھی themes آپ themes لکھیں گے نا تو آپ کے پاس یہاں پہ theme ایسے نہیں لکھیں کہ کوئی بھی نام دے دیں for example میں کرتا ہوں neon light neon light neon neon net پہ بہت 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 themes آپ نیٹ پہ سرچ کرو گے تو آپ کو مل جائیں گے یہ for example neon dark theme میں install کرتا ہوں تو اب آپ ایک محول دیکھ گا یہ جو install ہوگا تو آپ کو ایک نیا theme دکھنے کو ملے اور بہت سارے انتہا کے themes آپ کو مل جائیں گے یہ دیکھو جی یہ ایک نیا theme آپ کے سامنے حاضر ہے ایک رنگ بھر گی نا زندگی میں ٹھیک ہے سو آپ جتنے بہت سارے themes پڑھے ہیں انتہا گے جیسا مرضی گست اسے پڑھو نہ بنو ٹھیک اچھا آگے چلتے ہیں بیٹا اور میرے پاس یہ تھا اور میں اب کیا کرنے لگا ہوں یہاں پہ total bill per person کے نیچے error lens اچھا وہاں پہ جو extension ہے وہ extension نہیں وہ line جو ہے وہ pref const constructor call and true ٹھیک ہے یہ ایڈ کر دیکھ آپ پچھلا جو project وہ بھی چل جائے گا اس میں اپنی اپنی دون امری کی ہوئی تھی وائی در میں 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 spaces نہیں تھی چلیں جی بڑا theme اچھا لگ رہا ہے آگے آگے چلیں جی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھاتے ہیں جی ادھر دیکھو ادھر اب میں نے کیا کرنا ہے اس ٹیکسٹ کے اندر اس کنٹینر کے اندر ابھی ایک ہی ویجیٹ allowed ہے جب تم لوگ کو سمجھا تو تب لوگ ادھر دیکھ رہتے ہو تب لوگ میں کہتا کرو صحر جو بیٹا کر لی بس سمجھ لگی نا گھر جائے کرتے رہے نا پیکٹس کرتے رہے نا ٹھیک ہے جتنے مرضی تھیم کرنا تھیم تو آپ چاہے اگلے دس سال بھی لگ تھیم ختم نہیں ہونے ٹھیک ہے اچھا نیٹ پر سرچ کرنا VS code best themes آپ کو نام بتا دیں تکس لکھائے یہاں پہ لیکن کنٹینر کے اندر یہ تو کیسے کریں بتاؤ کولم کہاں پہ کہاں پر ہاں کنٹینر کے اندر یہاں پہ تکس کو کنٹرول ڈوٹ دبا کے wrap with خالم نائس ہے تم لوگ تو پڑے لکھے ہو اور اب کیا کریں گے ہم لوگ اس ٹیکسٹ کو ہم کرتے ہیں جی copy اور نیچے کر دیتے ہیں جی پی سٹ اور اس کو ہم کر دیتے ہیں جی ٹونٹی اور اس کا ہم بولڈ ہٹا دیتے ہیں اور یہاں پہ ٹیکسٹ کیا دیتے ہیں بارہ سو روپیہ نائس بارہ سو روپیز ٹھیک ہے جی اب اس کو سنٹر میں لانا ہے تو یہاں پہ main axis alignment column کو کیونکہ دو چیزیں ہیں دونوں کو سنٹر میں لانا تو main axis alignment main axis alignment dot center کر دی نائس ہوگی نا اس کو میں کرتا ہوں جی ٹونٹی ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ ٹونٹی فائی بنیتا ہوں it looks more good and professional ہے نا اچھا جی آگے چلتے ہیں اب مجھے اس column کے نیچے اس container کے نیچے ایک اور container بنانا تو کیا کرنا پڑے گا کس کو مطلب nice یار نہیں بالت آپ بتاؤ اس container کے نیچے container لگانا ہے جلدی بتاؤ scaffold column لگن سکتا body کو لگتا آپ بتاؤ اس container کو control dot دوا کے wrap with the column اور نہیں کافی بیش نہیں کریں گے ہم ہماری ہماری کوئی زندگی یہ container دیکھو جی اب یہاں سے container کہاں پہ جا رہا جی تن 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 یہاں پہ ختم ہو رہا جی یہاں پہ ایک اور container لگا دو جی ٹھیک ہے جی اور اس container میں child لگاتے ہیں جی اس container کو دیتے ہیں جی ایک width کتنی دیتے ہیں جی double dot infinity اور height کتنی کرتے ہیں جی چلیں آپ لوگ height کرتے ہیں کتنی جی 200 400 اور اس کو کیا کرتے ہیں جی ڈیک ریشن ڈیک ریشن کتنی کرتے ہیں جی box ڈیک ریشن ٹھیک ہے جی box ڈیک ریشن اس کے در میں دیتے ہیں جی ایک color colors dot ڈی orange کرتے ہیں جی 81 pixel آپ زیادہ نیچے چلے گیا ہو تو 400 کی بجائے ہم یہاں پہ کرتے ہیں جی 300 کرتے ہیں جی ٹھیک ہے جی اب اس کے نیچے ایک اور container بن گیا جی ابھی کیا کرنا ہے مجھے اس container کو wrap with a padding padding کرتے ہیں save کرتے ہیں اس کو وہ تھوڑا ہر سائیڈ سے ہو گیا تو کیوں آپ dot only کر دیتے ہیں only کرتے ہیں جی top ten ٹھیک ہے جی only top ten کر دیا اب وہ اس کا design ہی اپنا صدح ہو گیا اور کام بھی ہمیں بہتر لگ رہا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں جی اس deep orange یہاں سے ہٹا دیتے ہیں یہاں پہ all اور اسے color کر دیتے ہیں جی colors dot black end پہ کام آل کر دیتے ہیں صرف اور ہم یہاں پہ لگا جاتے ہیں جی border radius لگا جاتے ہیں border radius dot circular ten کر دیا تیرے کہنے پہ ten کر جی ٹھیک ہو گئی تیرے کہنے بھی میں ten کیا اچھا یہ ہو گیا ہے ہے نا مال بن رہے نا صرف جو اوپر والا کنٹینر مجھے بلکل پسند نہیں آیا اس لئے میں یہاں سے کنٹرول سی کروں گا اور یہ دونوں چیزیں اوپر والے کنٹینر کے یہ تمام چیزیں کیا کر دوں گا یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا یہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور یہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے تو ان دونوں کو میں ویسے ہٹا دوں کو مسئل نہیں ہے یہاں پیسٹ کر دیتا ہوں میں سوری ایک اور یہ بریکٹ شاید ایکسر لگی تھی سیو کرتے ہیں اور دونوں سارڈوں پہ ایک جیسا مال بن گیا اب زیادہ بہتر لگ رہا ہے میرا خیال ہے نا اچھا جی اب ہم چلتے ہیں جی نیچے اس پیڈنگ کے اندر یہ پیڈنگ کہاں ختم ہو رہا ہے یہاں پہ یہ ڈیکوریشن سوری اب ڈیکوریشن کے باہر ہم کیا لگا دیں ایک چائلڈ اور کون سا ٹیکس لگائیں ٹیکسٹ ٹیکس تو ہم لگاتے ہی ہیں تو آج کیوں نا ایک اور ویژٹ ٹرائل کیا جائے ٹیکسٹ فیلڈ یہ کیا کام کرے گا آہا مزہ نہیں ہے کھیلنے کا ہائے ہاؤ آر یو وہ اس پہ لکھنے لگ گیا سو ٹیکس فیلڈ کیا کام کرتا ہے وزر سنپورٹ لیتا ہے بس ہے کہ نہیں مول اچھا جی اب اس کا بھی مسئلہ ہے کیا اس کا بھی مسئلہ کیا ہے کہ جب ہم انٹر کرتے ہیں کچھ تو نیچے سے وہ کیا آتا ہے کی بورڈ آتا ہے جب کی بورڈ آری بات ہے کی بورڈ نے اسکرین کو چھوڑا کر دنا ہے تو یہ مسئلہ آگے تو اس کو کیسے رسول کرنا ہے ہم ایسا کریں گے کہ اس بورڈ کو پیڈنگ کیا ہوئے نا کنٹرول ڈاٹ دبا کے ریپ ویڈ آ ویڈڈ ویڈڈ کا نام ہے سنگل چائلڈ سکرال ویو انہیں فلٹر ایویٹھنگ ہے دا ویڈڈ آپ کو بس ویڈڈز کیا پتہ ہونا چاہیے اب یہ سکرال ویو لگا دیا میں نے سکرال ویو کیا کام کرے گا انٹر دبایا تو یہ ایر ریزول ٹھیک ہے یہ اس کو لکھنے کے لیے بائی ڈیفالٹ بلو کلر ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو میں کچھ دن لیکچر دوں گا تھوڑا سا تھوڑی حور بڑی ہو جاؤ تو پھر لیکچر دوں گا آپ کو میں کہ کیسے یہ کلر چلر کیسے بائی ڈیفالٹ پوری اپلیکیشن کے ایک ہی تھیم دے دیں گے ایک کلر دے دیں گے وہ ہر جگہ وہی کلر چلے گا خود ہی چلے گا اچھا ٹیکسٹ فیلڈ کے اندر کیا لگانا ہے پروپٹی کونسی ڈیکوریشن اور اس بار ڈیکوریشن کیا ہے کیونکہ انپوٹ ہو رہا ہے سو انپوٹ ڈیکوریشن اس بار ڈیکوریشن اس بار ڈیکوریشن میں ہم کیا لگائیں گے جی ایک بارڈر اس ٹیکسٹ فیلڈ کو کہہ دیتے ہیں بارڈر بارڈر دیتے ہیں جی کیا آؤٹ لائن انپوٹ بارڈر یہ بھی ایک ویجٹ ہے اب ایک چمتکار دکھاؤں تم لوگ کو سیو کیا تو چمتکار دیکھے گا مل گیا چمتکار نہیں ملا مل گیا لیکن نظر نہیں آرہا اس ٹیکسٹ فیلڈ کو کیا کروں میں تھوڑا سا کنٹرول ڈورٹ دبا کے ریپ ویدہ پیڈنگ کر دیتا ہوں اس نے اس آئیڈوں میں کیا کر دیا جی بارڈر لگا دیا جی ہے نا ابھی کیا کرتے ہیں جی تھوڑا سا میں اس کو کر دیتا ہوں جی ٹویلڈ ابھی آپ کو جو چمتکار دکھانے جا رہا ہوں اس کے بعد آپ کے ہوش ہو جائیں گے اس انپوٹ ڈیکوریشن کے اندر میں کیا لگا رہا ہوں جی لیبل ٹیکسٹ کہ اس کے اوپر ٹیکسٹ کیا شوکر وانا ہے میں کر دیتا ہوں جی پلیز انٹر بل اماؤنٹ سیو کیا پلیز انٹر بل اماؤنٹ آگیا اس کے لئے ٹھیک ہے جی اب انٹر دبایا وہ دیکھو گھوم کی اوپر پہ چلا گیا وہ دیکھ رہے ہیں نا دیکھ رہے ہیں نا دیکھ رہے ہیں نیمیشن ٹھیک ہے پلیز انٹر بل اماؤنٹ آگیا پاس ہی آگیا جی سو یہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں جی انٹر کرتے ہیں فارک جیمپل بارہ سو بل بانے آجی اب یہ بارہ سو یہاں پہ لکھرا ہے نا یہ کہاں پہ آنا چاہئے وہ اوپر آنا چاہئے وہ اوپر آنا چاہئے ٹھیک ہے total bill پہ فیلہ ہم وہاں ڈال رہی تھے total bill پہ person ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ کیا کرے ہم یہاں پہ ٹیکس فیلڈ کے اندر ایک ہم نے بننا ہے on چینج کی پراپٹی کون سا on چینج نہیں on سبمیٹڈ کرتے ہیں on سبمیٹ کی پراپٹی یہ ایک فنکشن ہے یاد رکھے گا بات ٹھیک ہے اور جب اس کے اوپر کلک کریں گے ہوور کریں گے یہ کیا لے رہا ہے سٹرنگ کی ایک پیار میٹر لے رہا ہے تو یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ سٹرنگ v سٹرنگ v کچھ بھی کر دیا سٹرنگ ویلیو کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں دن ہو گیا جی اب ہم کہاں پہ جائیں گے اب ہم جائیں گے جی یہاں پر یہاں پہ ایک لکھتے ہیں انٹیجر بلکہ ہم کرتے ہیں سٹرنگ ٹوٹل بل ایکول ٹو زیرو ابھی کیا کرتے ہیں میں نے زیرو کرتے ہیں یہ کیا کہتا ہے سٹرنگ آر سوری یار پتا کہ یہ ہمارے پاس ایسی ہونا چاہیے تھا سٹرنگ ہے نا تو ہاں منٹی تھی لے ابھی بھی اوپر ایک ایرر آرہا ہے کیا ایرر آرہا ہے اس لائن کو پتا کر دو ختم ہی کر دو وہ جو اوپر والا لائن جب بھی آپ کے پاس آئے گی نا یہ والا لائن یہ شروع میں ختم کر دیا کرو ٹھیک ہے اس لائن کو کر دو جی ختم فیلحال بات آپ کو ڈیٹیل میں لیکس دوں گا اس کی کیا لائن کا مقصد تب ہی آپ کو صرف ششکل ہو تم لوگ ٹوٹل بی لپ ہم نے کیا ایڈ کر دیا جی یہاں پہ ٹویلف ہنڈرڈ روپیز کی بجائے یہاں پہ کیا کر دیں گے جی ڈالر سائن ٹوٹل بل اور ساتھ میں روپیز لکھ دیں گے تو یہ کیا آجے گا جی جی روپیز اب یہاں پہ ہم اگر لکھیں گے گیارہ سو روپیہ وہاں پہ کیا آجے گا گیارہ سو روپیہ آجے گا یہ تو ہم یہاں پہ انٹر کر رہے ہیں ہم نے کہاں انٹر کرنی ہے یوزس لینی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں وہ اس میں کیا مسئلہ ہے یہاں پہ بائی ڈیفالٹ بل کتنا کر دو جی اس کے لئے کر دو اور اب ہم نے نیچے جانا ہے کہاں پر جب یہ فیلڈ سبمٹ ہو رہی ہو تو یہ ویلیو کیا کام کرے گا سبمٹ کروائے گا فیلڈ کو سو یہاں پہ کریں گے جی ٹوٹل بل جو ہے وہ کس کے برابر ہو جائے ویلیو کے برابر اب جب بھی اب یہ جو ٹیکسٹ فیلڈ کے اندر یہ ٹوٹل بل جب بھی ہم لکھیں گے تو وہ اس کو on submit کی property call ہوگی فنکشن اور یہ اس کو جا کے assign ہو جائے گی بس بھی بس کیا لکھیں نہیں جہاں پہ بارہ سو انٹر دوایا save کیا یہ تو آئی نہیں کیوں نہیں آیا ایک منٹ value equal to total bill شاید ہم نے تھوڑی سی تھوڑی سی گرپڑ کیوں save کرتے ہیں اور اور رکھ جائے دو منٹے ایک بار اس کے میں رسٹ کر کے دیکھ لوں پلیز انٹر اماؤنٹ بارہ سو save کیا تو یہ نہیں ہو رہا کیوں کیوں وہ اندر وجہ بتائے یا کوئی سار ایک دن یہ value product bill نہیں آئے گا product bill value value سب سے بڑی problem ہم پتا کیا وہ تو آپ دیکھ لیتے ہیں total bill equal to value وہ اس کو بعد میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے total bill equal to value اس طرح کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور 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 problem میں نے آپ کو شروع بتایا تھا ایک ہوتا ہے state less widget اور ایک ہوتا ہے state full یہ لکھے لیا تھا آپ نے state less state full کا دو طرح کی widgets ہوتے ہیں main ایک ہوتا ہے state less widget ایک ہوتا ہے state full widget state less widget وہ ہوتا ہے کہ جب چیز screen پہ ساکن پڑی ہے change نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اب ہم ایک ہوتا ہے state full جو کہ change ہو رہی ہے screen اب یہاں پہ change ہو رہی ہے ایک جگہ سے value کہیں اور جا رہی ہے ایک جگہ سے data کہیں اور جا رہا ہے بہاو ہو رہا ہے data ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ data جا رہا ہے اگر data کا بہاو ہو رہا ہو تو state full استعمال کریں گے so state full استعمال کرتے ہیں جی جلدی بند گئے call کو فارق کر دیں فارق کر دیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے state less کو state full میں convert کرنا ہے یہ تو state less widget ہے اس کو state full میں کیسے convert کریں گے اب state full بنانے کے لیے یہاں پہ stf stl for state less widget stf for state full widget so stf کریں گے تو یہ کیا آگیا state full widget یہ دیکھو بہت سارا code آگیا اور بہت سارا ہر جگہ پہ ہمجھے لکھنا پڑے گا for example my page کچھ بھی لکھنا پڑے گا ہر جگہ پہ change ہو رہا ہے اب سارا code اور دوبارہ کرنا پڑے گا اسکین کے حساب سے میں ایسا نہیں ہونے دوں گا ہم کیا کریں گے جی جب control dot ہے زندہ تو ہے پائندہ بات سو یہاں پہ دبائیں گے اس جگہ پہ جا کے کیا دبائیں گے control dot یا دبا دیجئے اس بتی کے نشان کے اوپر control dot دبائیں گے یہاں پہ آ رہا ہے convert to stateful widget enter کر دو وہ اس نے خود اس stateful میں convert کر دیا ٹھیک ہے یہ screen screen اس نے خود ہی بنا لی چیزیں کچھ ٹھیک ہے جی اب یہ کام تو ہو گیا اب اب کیا کرنے ہم نے text field کدھر پڑی ہے شروع میں کر لو direct stf بنا دو وہیں پہ کام کر لو ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتانا تھا کہ کب stateful استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا اب جب بھی آپ نے stateful استعمال کرنی نا widget تو آپ کو ایک function لازمی call کروانا پڑے گا کہ کون سی class کون سی چیز مطلب state کو set کروانا ہے کہ اس پہ click ہو تو کس state پہ جا set ہو اب states ہمیں سمائنی پڑے گی کہ کس حال تے کیا کام ہونا ہے تو میں کیا کروں گا اس کے اندر ایک function call کروانا گا کون سا set state آرہا ہے یہ call کروانا دوں گا اور یہ جو line ہے اس پہ بارہ سو save کروں گا بارہ سو وہاں پہ آگیا جی field submit ہوئی واپس جاتا ہوں یہاں پہ اگر میں ہزار لکھتا ہوں یہ save کا function field submit ہوئی جو ہزار آگیا ہے نہیں یہ تو جی on submit کا function ہم میں چاہتا ہوں کہ جیسے ایسے لکھتا جا رہا ہوں solve دس لکھا تو وہاں پہ خود دس ہو جائے مطلب submit کے click پہ بنا وہ ہے اگر نہیں جس کے والا کام تو اس کے لئے ہم کیا کام کریں گے on submit کو میں ابھی کیا کرتا ہوں ختم کر دیتا ہوں اور یہاں پہ کرتا ہوں on changed on change کی property call کر لیے جی یہ بھی ایک function ہے اور جو اپنے پاس کیا رکھتا ہے اگر یہاں پہ hover کر رہا ہوں سٹرنگ لے رہا ہے نا parameter تو کیا کر دوں گا سٹرنگ value اور یہاں پہ کیا کر دوں گا set state لازمی ہے تاکہ وہ بار بار state کو set ہو نا اس total bill کی state کو equal to پھر value کر دیں گے ہم لوگ اب دیکھنا just just see the chamat car here ٹھیک ہے جی بارہ سو جی جن نہ لکھی جا رہے ہو جی محل بنتا جا رہا ہے آپ کے پاس ہے کیا نہیں ٹھیک ہے جی ٹیکس لکھ رہے ہیں تو ٹیکس بھی آ رہا ہے کیون 47 رہے جو انہا بلائی جا رہے جی بن رہے نی کل کو اٹھ رہا ہمارا ٹھیک ہے جی اگر آپ لوگ کے پاس 20 25 منٹ اور ہوں گے تو ہم آج کا لیکچر لیتے ہیں ایک شرط پہ کل کا لیکچر تھی ایک شرط پہ نہیں ہوگا ایک شرط کیون آج میں بہت زیادہ کام کروار ہو نا تو آپ لوگ کو پیکٹس درکار ہے یہاں پہ میں روک دیرتا ہوں تو کل آج آج اگر میں آدھا گھنٹہ اور پہ آج کل لیکچر آج کیون آج وہ پانچ ساڑھے پانچ لیکچر شروع ساڑھے ساڑھے ساڑھ ہو گئے اور میرا خیال ہم نے کافی کام کر لی ہے تو اگر آپ کہتے ہو آپ کی پاس آپ آپ جلدی بتاؤ مجھے جلدی بتاؤ کیا نہیں تو ٹھیک ہے آج کے لیکچر یہاں پہ ختم یہ کوڈ ابھی سینڈ نہیں کروں گا میں کوڈ سینڈ کروں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ ابھی آپ یا تو ویڈیو کو فالو کرو یا آپ ادھر سے دیکھو جہاں مسئلہ آرہا ہے آپ logic کو سمجھو ایک دو application جب بن جائیں گی تو پھر github پہ خیل 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 اس لئے آپ خود لیکچر سنو ریکارڈ کرو لیکچر کو بار بار سنو جہاں مسئلہ آرہا ہے کیسے سمجھ جہاں کوڈ کیوں کہ کب کیا ضرورت پڑھ تو کیا میں لگا رہا رہا دیکھو رہا میں جب ضرورت پڑھی پیڈنگ پیڈنگ لگا دیا جب ضرورت کی سنٹر سنٹر کر دیا میں اس طرح نہیں تو آپ کوڈ دے دوں کو اچھا ایک سہار تو شروع ہو گیا لکھی جا رہے ہو ہے نا اسی لئے ہے سوالج کے لیکچر جہاں پہ ختم ملتے ہیں زبارہ کل اسی لئے نیا لیکچر میں اللہ حافظ بائے بائے خدا حافظ ٹاٹا